اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا محضبان شاہد رضا مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل شاہد رضا اسلام ایک زون دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں اور آپ کے خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے دنیا بر سے ہمارے بہن بھائی اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں بعض میرے بہن بھائی جو ہیں وہ ٹیکس میسج کرتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ٹیکس میسج جو پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا پلیز بائیس میسج کیا کریں مٹس اپ کر تاکہ آپ کے جو خواب ہیں ان کو سن کے جلد ان کا جواب جو ہے وہ آپ تک پہنچا جائے تو کافی سارے لوگوں کے خواب تھے کچھ لوگوں کے جوابات دے دیے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کے جوابات رہ گئے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی جو ویڈیو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک جلدی پہنچ سکیں آج جیگہ ہماری بہن ہے ان کا خواب ہے اور ایک دو اور دوست ہیں ان کا بھی یہی خواب ہے تو میں آج ان کی تعبیر آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے پوچھا کہ خواب میں روٹی جو دیکھتے ہیں اس کی کیا تعبیر ہے مختلف لوگوں نے روٹی کے حوالے سے جو خواب پوچھے ہیں تو ان تمام احباب کا جواب اسی خواب کے اندر جو ہے وہ میری کارڈ کورا رہا ہوں آپ سن لیجئے گا کہ مختلف لوگوں نے مختلف طرح روٹی کو دیکھا ہے تو ایک ہماری بہنہ انہوں نے روٹی کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روٹی میں پکا رہی ہوں تو اس میں ایک لائن آئی ہے روٹی پکاتے وہ ٹوٹ گئی ہے بعض لوگوں نے روٹی کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے بعض لوگوں نے سوکھی روٹی دیکھئے تو تمام کے جواب جو ہے اسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی شخص ہے پاکیزہ روٹی دیکھتا ہے بلکہ تیبتا ہے اور صاف ستری روٹی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مستقبل قریب یا بائد میں عیش و عشرت والی زندگی نصیف فرمائے گا یعنی اس کی جو فنانشلی صورتی آلہ وہ بہتر ہو جائے گی اور اس کا رزق اللہ تعالیٰ اس کے پر وصیف فرما دے گا تو اس کا کاروبار بہتر ہو جائے گا یا اور مسئلہ مسائل انشاءاللہ اس کے ٹھیک ہو جائیں گے اگر کوئی خواب میں پاکیزہ روٹی دیکھتا ہے اس کے بعد ہے روٹی کو بندہ کوئی گھر میں خرید کر لاتا ہے ایک بندہ بازار جاتا ہے یا کہیں سے اس کو روٹی وہ خریدتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں خیر و منفط والی روزی ملے گی یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مال حلال میں منفط عطا فرمائے گا اگر کوئی وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے گا یعنی اس کو منفط ملے گی اور روزی میں اللہ تعالیٰ اس کو فراغ عطا فرمائے گا اور اگر کوئی کسی کو روٹی دیتا ہے یعنی اگر کوئی شخص ہے وہ کسی دوسرے شخص کو روٹی دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس شخص کو وہ روٹی دے رہا ہے اس کو وہ راحت پہنچائے گا اس کی طرف سے روٹی دینے والے کی طرف سے جس کو روٹی دی جا رہی ہے اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا کوئی راحت ملے گی اس کو کوئی دنیاوی محنفت اس سے حاصل ہوگی کوئی راحت نصیب ہوگی جو شخص کسی کو روٹی دیتا ہے پھر دو تین روٹیاں پانا خواب میں کسی کی طرف سے اس کو دو تین روٹیاں ملتی ہیں یا کہیں سے اس کے ہاتھ میں دو تین روٹیاں آ جاتی ہیں علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غم و اندو سے تعبیر ہے یعنی اگر بندہ غم و اندو کا شکار ہے مشکلات کا سامنا ہے اسے پریشانی ہے تو اس سے وہ نجات پائے گا غم پریشانی مشکلات سے وہ راحت پائے گا اسے خوشی نصیب ہوگی اور اگر وہ میرڈ نہیں ہے تو آن قریب اس کی جو شادی ہے وہ بھی متوقع ہے اور اس کی کامیاب شادی گزرے گی یہ اس کی دلیل ہے اگر کوئی شخص اپنے پاس دو یا تین روٹیاں جو ہے وہ پاتا ہے پھر جس نے روٹی کھائی مگر پائی لیکن کھا نہیں سکا ایک شخص اس نے روٹی کو پایا ہے روٹی کہیں سے حاصل کی ہے یا اس کو روٹی کہیں سے مل گئی ہے لیکن وہ کھا نہیں سکا تو اس چیز کی علامت ہے کہ اس کی زندگی کا کچھ اسراغ گزر چکا ہے اور موز جو ہے وہ انتہائی قریب ہے اسے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور فکر آخرت کرنا چاہیے جو بندہ روٹی کو پاتا ہے لیکن اس کو کھا نہیں سکتا پھر ایک بھائی کا سوال تھا کہ گرم گرم روٹی وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ گرم گرم روٹی کو کھاتا ہے تو اس سے علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ اور علامہ اسمائیل اشحص رحمہ اللہ اور جابر مغربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشکلات اور مسائب ہیں یعنی جو بندہ گرم گرم روٹی کھاتا ہے خواب کے اندر سامنا رہے گا اس کو اپنی زندگی میں جو شخص گرم روٹی کو دیکھتا ہے یا گرم کھانے کو دیکھتا ہے اور پھر ایک اور دوست ہیں ان کا یہ سوال تھا کہ آٹے کا جو چھان ہوتا ہے وہ میں خواب میں دیکھتا ہوں تو اگر کوئی آٹے کا جو چھان ہے جیسے ہم آٹا چھانا جاتا ہے تو اس اوپر جو چیزیں رہ جاتی ہیں اس کو آٹے کا چھان اگر کو دیکھتا ہے تو یہ کہت اور تنگی رز کی علامت ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں رز کی تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا قہد کا سامنا کرنا پڑے گا غربت اور مفلسی جو ہے وہ وقتی طور پر اس کا مقدر بنے گی تو اس کو اپنے آپ کو اس لیے اس کام کے لیے تیار ذہنی طور پر رہنا چاہیے کہ کچھ مشکلات آ سکتی ہیں پھر سوکی روٹی کھانا کہ اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ میں سوکی روٹی جو ہے وہ کھا رہا ہوں اور کہیں سے مجھے ملی ہے تو اس کو میں کھا رہا ہوں تو اس کے بالے میں علامہ جابر مغربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روزی فراخ ہونے کی علامت ہے کہ جو بندہ خواب کے اندر سوکی روٹی کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وہ شک پیدا کر دے گا اس کا رزق بھڑ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا اور اگر کوئی روٹی پکاتا ہے اور روٹی ٹوٹ جاتی ہے روٹی پکا رہا ہے یا عورت ہے وہ روٹی پکاتی ہے تو اس کا وہ روٹی پکاتے ہوئے اس کی روٹی ٹوٹ جاتی ہے یا اس میں کوئی لانے پڑ جاتی ہے یا دراد پڑ جاتی ہے تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ علامہ شس اسمائیل شس رحمہ اللہ اور علامہ جابر مغربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی شادی میں مسائل آ سکیں گے اگر عورت ہے یا مرد ہے تو اس کی شادی میں مسائل آئیں گے اس کی شادی اتنی کامیاب نہیں گزرے گی اگر کوئی عورت روٹی بناتی ہے تو روٹی بناتے ہوئے ٹوٹ جاتی ہے یا وہ عورت جہاں شادی کرنا چاہتی ہے وہاں پہ شادی ہو بھی گئی لیکن وہ نبھا نہیں ہو سکے گا اس میں مسائل آ سکتے ہیں اس میں پریشانی آ سکتی ہیں اگر کوئی عورت دیکھتی ہے کہ وہ روٹی بناتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے ناظرین محترم اگر آپ کے خواب ہیں آپ کے سوالات ہیں آپ اپنا خواب پوچھ سکتے ہیں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں لیکن اپنا آپ نے ٹیکس میسج نہیں کرنا آپ نے وائس میسج کرنا ہے ورسپ کا نمبر سکرین پہ جو شو ہو رہا ہے آپ وائس میسج کریں اس کے اوپر تو انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیا جائے گا اور آپ کے جو خواب ہیں ان کی تعبیر بھی انشاءاللہ آپ کو بتائی جائے گی چینل کو سبسکرائب کر لیں شیئر کریں تاکہ اوروں تاکہ یہ مسائل پہنچیں ان کی جو ذہنی الجنے ہیں وہ دور ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان آپ سے دوبارہ ملقات کرے گا تک تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو